یہ درہ ایک اور بسلہ ہمارے سامنے یہ بھی آتا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ ہم جب بیوی حالت حیز میں ہو تو اس سے ہم کیا کریں اس سے ہم کنارہ کشی اختیار کریں اس کے قریب جائیں نہیں جائیں کیا معاملہ ہے پھر دیکھیں حالت حیز میں جب عورت ہوتی ہے تو وہ جو ناپاک ہوتی ہے تو ناپاک سے مراد وہ تاہر نہیں ہوتی وہ نماز نہیں رکھ سکتی پڑھ سکتی وہ روزہ نہیں رکھ سکتی ان تمام معاملات سے وہ دور ہوتی ہے حیز میں عورت کیا کیا کر سکتی اس پر بازابتہ ایک درس موجود ہے اگر آپ کو اس کا لنک نہ ملے تو پھر مجھے کہیے کہ میں آپ کو اس کا لنک دے دوں گا لیکن مرد اور عورت کے حیز کی حالت میں کیا رشتہ ہو سکتا ہے اس زمن میں جو ہمارے پاس تفصیل آتی ہے وہ یہ ہے کہ عورت اور مرد حیز میں ایک دوسرے کے ساتھ تمام معاملات کر سکتے ہیں جو جائز ہیں سوائے اس کے کہ وہ آپس میں مباشرت کریں تو صرف مرد کا عضو تناسل جو ہے وہ عورت کی شرمگاہ میں داخل نہیں ہوگا اس کے علاوہ وہ ساتھ لیٹ سکتے ہیں جو جائز طریقہ ہے اس سے وہ ایک دوسرے سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں صرف یہ ایک کام نہیں ہوگا اور حرام کام نہیں ہوگا کہ بعض لوگ یہ حرام کام کرتے ہیں کہ دبر سے پیچھے سے عورت میں داخل ہوتے ہیں یہ حرام ہے اس پر بھی بازابتہ جو ہے ہم نے درس دیا ہے کہ اس کا سخت ممانعت ہے یہ حرام کام ہے یہ گناہ کا کام ہے پیچھے سے ہرگز داخل نہیں ہونا صرف شرمگاہ سے داخل ہونا ہے اور حالت حیض میں اس کی ممانعت ہے حالت نفاس میں اس کی ممانعت ہے اس کے علاوہ جائز ہے اور پھر اس زمن میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ حیض و نفاس میں نہ کیا جائے لیکن عورت کا باقی بدن جس سے آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں آپ بالکل استفادہ حاصل کر سکتے ہیں اور دین کے بتائے ہوئی اصولوں کے مطابق وما علینا إلا البلاغ